اور یہ بہتر ہیں کیا یہ انشاءاللہ بات ابھی دس منٹ میں کلوز کرنی ہے میں نے بارہ کا نام لے رہا بھی کتنا بارہ کون بھئی بارہ یہ بارہ کون ہے کہتا ہے یہ بارہ تو ہمارے امام ہیں میں کہتا ہم حضور فیصلہ کر لیتا ہے یہ بارہ ہیں کون یاد رکھئے گا حضرت علی کی بیگیں کتنی بھئی نو کتنی بھئی بخ تلاف ریویت بیٹے سترہ بیٹی اٹھارہ دامات کتنے ہیں ستائیس ہیں اور یہ بڑی کھلی سے میں دعوت دے رہا ہوں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے اگر میرے بھائی آئندہ کو مجلس ہونا اور ہمارا پڑوس والا طبقہ وہاں پہ اپنے کسی بھی مہمان کو بلائے تو اس سے کہنا حضور مسائب نہ پڑھئے اس دفعہ اتنا بتا دیجئے حضرت علی کی بیویاں کتنی ہیں بیویوں کے نام کیا ہیں بیٹوں کے نام کیا ہیں بیٹیوں کے نام کیا ہیں دمادوں کے نام کیا ہیں اگر وہ بتا دے تو زندہ باد ہے اگر نہ بتائے تو پریشان نہیں ہونا جیس تو جیس ایک فریقال مجھے کر لینا امام باڑا بھی تیرا ساؤنڈ بھی تیرا مجمع بھی تیرا ملنگ بھی تیرا کاتے بھی تیرا کتاب بھی تیری تاریخ بھی تیری مورق تیرا تالی بھی تیری مولب تیرا عقیدہ تیرا نظریہ تیرا سوال تیرا جواب میرا بلائے گا تو آؤں گا میں پوچھے گا تو تو فریب بتاؤں گا میں انشاءاللہ الحمدللہ ہم علی والے بھی ہیں نبی والے بھی ہم گھرانے والے بھی ہیں ہم یارانے والے بھی ہیں تو یاد رکھے گا بھئی یاد رکھے گا حضرت علی المرسلہ رضی اللہ بیویاں کتنی نو بیٹے سترہ بیٹی اٹھارہ داماز ستائیس اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق ان کی بیٹیاں بیویاں ہیں چار بیٹے تین بیٹیاں بھی تین تین بیٹوں کا نام کیا ہے بڑے کا نام عبد الرحمان چھوٹے کا نام عبداللہ اسے چھوٹے کا نام محمد عبداللہ ہو گئے شہید باقی بیٹے بچے دو بڑے کا نام عبد الرحمان چھوٹے کا نام محمد یہ محمد کون ہے بیٹا ابو بکر کا ہے پالا علی المرتضیٰ نہیں ہے اور نیجل بلاغہ میں جملہ موجود ہے جب کوئی آنے والا کہتا جناب علی سے یہ محمد کون ہے تو جناب علی جملہ ارشاد فرماتے کہ یہ بیٹا میرا ہے پیدا ابو بکر صدیق سے ہوا ہے یہ میرے بھائی کون ہے یاد رکھئے گا کہ سجدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے تین پہلا بیٹا عبد الرحمان دوسرا بیٹا عبداللہ تیسرا بیٹا محمد عبداللہ ہو گئے فور باقی بیٹے بچے دو بڑا عبد الرحمان چھوٹا محمد دونوں کی ہوئی شادی اللہ نے دی اولاد عبد الرحمان کو بیٹی محمد کو دیا بیٹا بیٹے کا نام قاسم بیٹی کا نام اسما اسما پوتی ابو بکر کی قاسم پوتا ابو بکر کا ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے دونوں کا آپس میں ہوا نکاح تو اللہ نے ان کو دی بیٹی نام رکھا ام فروا یہ ام فروا کون ہے جو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے وہ ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی کے پڑپوتے مولا حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باکر کے ساتھ ہوا تو اللہ نے ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے بطن سے جناب علی کے پڑپوتے کو جو بیٹا عطا کیا اس کا نام ہے امام جعفر صادق امام جعفر کو دیا بیٹا تو نام رکھا موسیٰ قاظم موسیٰ قاظم کو دیا بیٹا تو نام رکھا علی رضا علی رضا کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام تکی امام تکی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام نکی امام نکی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام حسن عسکری حسن عسکری کو دیا بیٹا تو بقول ہمارے پڑوسی کے پیدا ہوا باروہ امام پوچھا باروہ امام کون ہے کہتا نام محمد ہے لقب اس کا مادی ہے پوچھا کنیت کیا ہے کہ تیری اپنی کتاب الندب الساکم میں اللہ مانوری تبر سے لکھا کہ باروہ امام جب آئے گا نام اس کا محمد ہوگا لقب اس کا مادی ہوگا اور پونیت اس کی ابو بکر ہوگی پونیت اس کی ان سے پوچھا باروہ امام کون کہتا امام محمد مادی امام مہدی کا ابو کون کہتا امام حسن عسکری امام حسن عسکری کا ابو کون کہتا امام نکی امام نکی کا ابو کون کہتا امام تقی امام تقی کا ابو کون کہتا علی رضا علی رضا کا ابو کون کہتا امام موسیق قاظم موسیق قاظم کا ابو کون کہتا امام جعفر صادق امام جعفر صادق کا ابو کون کہتا امام محمد باقر پوچھو امام باقر کی گھر والی کون امام جعفر کی میرے بھئی امہ کون جواب ملے گا ام فروا ام فروا کی امہ کون امام جعفر کی نانی کون امام باقر کی ساز کون کہتا سیدہ اسمہ پوچھو اسمہ کا ابو کون کہتا عبد الرحمان پوچھو عبد الرحمان کا ابو کون اب یہ کیسے بتائے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں امام جعفر صادق رحم اللہ سے لے کر باروے امام تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہیں اسے ام فروا کہتے ہیں اور ام فروا جس کی اولاد ہیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اسی لئے کہا ہم علی والے بھی ہیں ہم نبی والے بھی ہیں ہم گھرانے والے بھی ہیں ہم یارانے والے بھی ہیں اتنی سی گزارش ہے قربلا کی دھرتی کے حوالے سے ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ بھئی اشتہار لے کے جائے گا قیمت کتنی اچھا غلط فہم یہ دور کر لی جائے گا ممکن ہے کسی کا ذہن میں آئے کہ یہ خطیب صاحب خود اشتہار لے کر رہے ہیں ان کا میرے ساتھ کو تعلق نہیں ہے کربلا کی دھرتی میں کٹنے والے کربلا کے شہید کتنے مولی جی جی بھئی جی بھئی چلیں اب سنی ہیں تب بھی شیعہ ہیں تب بھی جا کے اپنے اپنے مولوی کے سر پہ قرآن بھی رکھو غازی عباس کا علم بھی رکھو کہ خدا کے لئے صحیح صحیح بات بتا کہ کربلا کے شہید کتنے ہیں کتنا ظلم کرتے ہو آل محمد کے ساتھ کہ بھئی بہتر شہید بہتر شہید تابوت اٹھے تو بہتر کے نعرے لگے تو بہتر کے جنازہ اٹھاؤ تو بہتر کے مجلس پڑھو تو بہتر کی سلام پڑھو تو بہتر کو بھئی ان کا قصور کیا ہے جو آل محمد کے افراد ہیں یاد رکھے گا کتاب بہتر ستارے لکھنے والا علامہ نجم الحسن قرار بھی ہے کتاب کا ٹائٹل بہتر ستارے لیکن بہتر شہید وہ ہیں جن کا تعلق خاندان نبی کے ساتھ نہیں ہے دوسرے خاندانوں کے افراد ہیں اور تئیس افراد وہ ہیں جن کا تعلق باغ پیغمبر کے خاندان کے ساتھ ہیں ان تئیس کا میرے بھائی آج تعرف کی نہیں ہوتا ان کا نام کیوں لیتے بہتر بہتر کرنے والوں سے اتنا پوچھو حضور ان کا قصور کیا ہے ان کا قصور یہی ہے آج کوئی بتائے گا بھائی کہ کربلا کے میدان میں جناب علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے حضرت علی جل مرزا کے کربلا کے میدان میں کتنے بیٹے شہید ہوئے بارک اللہ جی سلام آپ کو آٹھ بیٹے اور یاد رکھے گا یہ قریب ترین جواب ہے حضرت علی جل مرزا کے کربلا کی دھرتی پر ایک دو تین چار نہیں نو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے اور ان نو کا نام کیا ہے ایک بیٹا وہ ہے جسے محمد بن علی کہتے ہیں اور جسے محمد العصد کہتے ہیں اس کی امہ کا نام امامہ ہے نانی کا نام زینب ہے اور اس کے نانا کا نام ابو لاس بن ربی ہے اور ابو لاس بن ربی کون ہے جو خاندان بنو امیہ میں سے ہے پیغمبر کا سب سے بڑا داماد ہے یہ محمد العصد یہ پہلے میرے بھائی کربلا میں حضرت علی المرزا کا بیٹا شہید ہے تب تک جاؤں گا نہیں جب تک آپ متمائن نہ ہو حضرت علی کے نو بیٹے مختلف کتابوں سے میں نے اسی محرم الحرام میں جمع کیے کہ نبی پاک کی آل میں سے افراد کتنے ہیں ان میں حافظ قرآن کتنے ہیں ان میں حدیث کے راوی کتنے ہیں اس میں صحابہ کے تابعین کتنے ہیں اس میں پیغمبر کے صحابہ کتنے ہیں اپنی کسی کتاب کا ایک حوالہ بھی نہیں دوں گا کتاب تری کاروان شہادت مدینہ با مدینہ منزل با منزل لکھنے والا کون الشیخ محمد علی فازل جانمیت القوصر اسلام آباد والوں نے سن دو ہزار دس میں یا کتاب شائع کی تصدیق کرنے والا کون ہے حجت الاسلام با المسلمین الشیخ محمد حسین نجبی فاصل اکم ہے الہادی ٹی وی چینل نے اس کتاب کو نشر کیا ایک کتاب وہ ہے جسے کاروان کربلا کہتے ہیں لکھنے والا کون ہے ریاض حسین نجبی ہے ایک کتاب وہ ہے جسے میرے بھئی زیارات ناہیہ کہتے ہیں زیارات ناہیہ کہا ہے کہ بارو امام نے کربلا کے میدان میں آکے کن کن شہیدوں کو سلام پیش کیا ہے ایک کتاب وہ ہے جسے رجال امام کانی کہتے ہیں ایک کتاب وہ ہے جسے رجال اتوسی کہتے ہیں ایک کتاب وہ ہے جسے میرے بھئی شہدہ کربلا تین جلدوں میں کتاب موجود ہے انہیں ساری کتابوں کی چھانبین کیجئے بہتر ستارے کتاب وہ ہے جسے علامہ نجم الحسن قراربی نے تحریر کیا ہے ان ساری کتابوں میں ڈیٹیل موجود ہے کہ میرے میں کٹنے والے کون بچنے والے کون یاد رکھئے گا کہ کربلا کی دھرتی پہ حضرت علی کا ایک نہیں نو بیٹے شہید ہوئے وہ نو بیٹے کون ہیں محمد بن علی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی عبداللہ بن علی عباس بن علی جعفر بن علی اور سیدنا حسین ابن علی کربلا کی دھرتی کا آخری شہید کون سیدنا حسین ابن علی لیکن جلال ایون والے صحاب نے لکھا کہ کربلا کی دھرتی پر حضرت علی کی اولاد میں سب سے پہلا شہید کون اس کا نام لکھا ابو بکر دوسرے کا نام عمر تیسرے کا نام عثمان